اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی ایچ ای سٹی کے حوالے سے ڈی ایچ ای سٹی کی ایک گوڈ نیوز آئی ہے اس گوڈ نیوز کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور میری جو لاشٹ ویڈیو تھی اس کے بارے سے بھی تھوڑی اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے اس کے علاوہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے برے زوروں شوروں سے اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے اور علاوٹیس جو ہیں جو سیلر ہیں ڈی ایچ ای سٹی میں اسلام آباد ویلی شفٹٹ پلوٹس کے ان کے بارے میں بھی بات کریں گے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا کیونکہ جب ویڈیو کے اوپر زیادہ لائک ساتے ہیں وہ ویڈیو زیادہ لوگوں میں روٹیٹ ہوتی ہے جتنے زیادہ لوگوں کو یہ میرا میسیج سن سکیں گے میرا میسیج ملے گا اتنے ہی زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کا فائدہ نہ ہو اس ویڈیو سے لیکن کسی اور کا ضرور فائدہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک لائک سے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں میں نے جو لاسٹ ویڈیو بنائی تھی بہت سے لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید وہ ڈی اچے سٹی کی ویڈیو تھی جی نہیں بلکل نہیں وہ ڈی اچے ڈیفینس کراچی کی ویڈیو تھی جہاں پر ڈرینیچ کا کام چل رہا ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلے سال بارشوں میں کراچی ڈیفینس کے حالات ایسے ہو گئے تھے جیسے کہ کسی کالونی کے حالات ہوتے ہیں چار چار فٹ پانچ پانچ فٹ پانی کھڑا ہو گیا بہت سارے کمرشل ایریا ڈوب گئے بہت سارے کمرشل ایریا میں جو بیشمنٹ تھے وہ ڈوب گئے لوگوں کا کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا مشینری کا لوگوں نے جو ہے وہ سٹاک رکھا ہوا تھا کھانے پینی کی چیزوں کا اس کا نقصان ہو گیا بہت سارے نقصان آت ہوئے اس لیے ڈی اچے جو ہے وہ کراچی میں ڈرینیچ بڑے والے نالے بنا رہا ہے بڑے جو ہے نالوں کا کام تیجی سے چل رہا ہے تاکہ آنے والی جو مونسون کی بارشیں ہیں ان سے کسی نہ کسی طرح بچاؤ ہو جائے اس قدر بربادی نہ ہو جو پچھلے سال اور دوہزار بیس میں ہوئی تھی تو میری وہ ویڈیو ڈی اچے سٹی کی نہیں ہے ڈی اچے کراچی کی ہے لیکن بہت سارے ویورز ایسے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ڈی اچے کراچی یا ڈی اچے سٹی نہیں دیکھا ہوا اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں شاید ڈی اچے سٹی کی سیچویشن بتا رہا ہوں ڈی اچے سٹی کے بارے میں میں بلکل ویڈیو نہیں بنائی تھی جو لارسٹ ویڈیو تھی میری وہ ڈی اچے پراپر جو ڈیفنس سی ویو کے پاس ہے اس کی ویڈیو بنائی تھی کرنٹ مارکٹ کی سیچویشن پر بات کرتے ہیں تو مارکٹ میں پینک بہت زیادہ ہے اور پینک بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اپنے پلوٹ جلد سے جلد سیل کرنا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر کار لوگ کتنا انتظار کرے ہیں دو ازار ساتھ دو ازار آٹھ سے الوٹیس جو ہیں وہ ڈی اچے ویلی کے اندر جو ہے وہ سٹک ہوئے تھے اور دو ازار تیس میں ان کو ان کے پلوٹ کی فائل مل گئی ایک جگہ کراچی میں شفٹ ہوکے ان کو پلوٹ ان کا کنفرم مل گیا لیکن اب وہ اور کتنا سبر کریں کیونکہ کراچی کا بزار بھی ڈاؤن ہے کراچی کے بزار میں بھی کوئی خاص تیزی نہیں ہے کراچی کے بزار میں بھی کوئی خاص لے والی نہیں ہے تو اس لیے مارکٹ میں پینک ہے اور پینک ہونے کی وجہ سے آج جو ریٹ لگتا ہے مارکٹ میں آج اس وقت جو ریٹ ہے کل وہ ریٹ نہیں ہوتا کل اس سے بھی مائنس میں چل جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مارکٹ میں ایک چیز تیتیس لاکھ روپے میں یا پینتیس لاکھ روپے میں کوٹ ہوتی ہے تو اس کی آفر تو ساڑھے بتیس بتیس لاکھ روپے کی آتی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بتیس لاکھ روپے کی آفر آتی ہے تو کوئی اور سیلر جو ہے وہ اس گھر سے اس لالت سے کہ یار میری چیز بکتا ہے وہ ساڑھے اکتیس لاکھ روپے میں بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو مارکٹ میں کچھ ایسی سیچویشن چل رہی ہے جس کی وجہ سے مارکٹ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈراؤپ ہوئی ہے مارکٹ میں بہتری آنی چاہیے تھی لیکن وہ بہتری نہیں آ سکی اور اگلی بات یہ ہے کہ جی اب رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے رمضان کے آخری عشرے میں بہت سارے لوگ ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالی نے نوازا ہے وہ لوگ عمرے پہ چلے گئے ہیں اور بہت سارے لوگ اعتقاف میں بیٹھ گئے ہیں اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو اندرون سن سے یہاں کراچی میں آ کے کام کر رہے ہوتے ہیں پنجاب سے آ کے یہاں کام کر رہے ہوتے ہیں کشمیر سے یہاں آ کے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سب عید کرنے کے لیے اپنے ابائی گاؤں میں چلے گئے ہیں کچھ چلے گئے ہیں اور کچھ جانا شروع ہو گئے ہیں کچھ چلے جائیں گے تو مارکٹ آلموسٹ جو ہے وہ کلوز ہو چکی ہوئی ہے مارکٹ میں اس وقت کوئی کام نہیں ہو رہا میں یہ آپ لوگ کو مشورے دیتا ہوں اس ویڈیو کے حوالے سے کہ آپ لوگوں کو ضرور آپ لوگوں کو ضرورت ضرور ہے لیکن آپ لوگ ابھی انتظار کریں اپنے پلوٹ کو خود ڈی ویلیو نہ کریں کیونکہ اب آپ سے کوئی پلوٹ خرید تو لے گا لیکن وہ خریدے گا ہونے پونے ریٹوں پہ مرے وے ریٹوں پہ تو بہتر یہ ہے کہ اب آپ انتظار کریں عید کے بعد مارکٹ دوبارہ کھلنے کا جیسے ہی مارکٹ دوبارہ کھل جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو اور پوزیٹیف چینج نظر آئے گا اور امید ہے کہ مارکٹ میں کچھ لے والی زیادہ بڑھ جائے کچھ باہر نئے آ جائے اور آپ کے پلوٹ کا تھوڑا بہت ریٹ بہتر مل جائے آخر میں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ڈی اچے ساؤتھ اور ڈی اچے نورتھ کے حوالے سے نیوز دینا چاہوں گا ڈی اچے نورتھ جو ہے وہ جب ہم کراچی سے ڈی اچے سٹی کی طرف جاتے ہیں تو وہ لیفٹ ہنڈ سائٹ پہ آتا ہے اور ڈی اچے ساؤتھ جو ہے وہ رائٹ ہنڈ سائٹ پہ آتا ہے اگر ہم ہیدراباد سے واپسی آتے ہیں تو پہلے لیفٹ ہنڈ سائٹ پہ ڈی اچے ساؤتھ آتا ہے ڈی اچے سٹی ساؤتھ آتا ہے اور رائٹ ہنڈ سائٹ پہ ڈی اچے نورتھ آئے گا لیکن خبر یہ ہے کہ ڈی اچے ساؤتھ اور نورتھ ختم ہو گئے ہیں ڈی اچھے ساؤت اور نورت ختم ہو گئے ہیں ان کو ڈی اچھے نے پروپر فیزز کا نام دے دیا ہے جیسے ڈی فینس کراچی میں فیز ون فیز ٹو فیز فور فیز فائیف فیز سکس فیز سیون ہے فیز ایٹ ہے فیز ایٹ کے بعد فیز نائن جو ہے وہ ڈی اچھے ساؤت ہے اور فیز ٹین جو ہے وہ ڈی اچھے نورت ہے یاد رکھیں اب سے جو ڈی اچھے سٹی ساؤت ہے وہ فیز نائن کہلائے گا اور ڈی اچھے سٹی نورت جو ہے وہ فیز ٹین کہلائے گا اگلی ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے ڈی اچھے سٹی نورت کے حوالے سے بات کروں گا بہت سے لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی اچھے سٹی نورت کی بھی ویڈیو بنائیں جو کہ اب فیز ٹین ہو گیا ہے ڈی اچھے سٹی ساؤت جو ہے وہ فیز نائن ہے اور ڈی اچھے سٹی نورت جو ہے وہ فیز ٹین کہلائے گا آج کے بعد کل کے بعد کل یہ ایناؤنسمنٹ ہوئی تھی اب جو ہے وہ نائن اور ٹین دو فیزیز کے نام دے دیئے گئے ہیں آگے فیوچر میں ہم نائن اور ٹین کے بارے سے ہی بات کیا کریں گے ٹین کے بارے میں بات کیا کریں گے ڈی ایچ ایٹی نائن ڈی ایچ ایٹی ٹین ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب مست ہے انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال لگا اللہ حافظ